محمد عربی ساکھا بھالوں کوئی نہیں ہو رہی ہے اہا اوہ دو بولنا سی نا اوہ دو بولنا سی کہ اوہ حضور کے یارہ فیصلے نہیں مانے جا رہے تو اوہ دو چیف جسٹسی چھڑ دیندہ کہ مجھے ایسی چیف جسٹسی نہیں چاہیے جس میں حضور کے یارہ تیرے ججہ نہیں مننے کہ تو اس ویڑے سربراہ سی اے تھی عشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا عشر تھے بڑا دور ہے دنیا تھی پتہ لگ جانے ہاں جناب میٹر اور ٹرین سے کیا ختم ہو رہا ہے جی تاریخی مقامات ختم ہو رہے ہیں میٹر اور ٹرین سے تو بھی بول پڑا اور بتاؤے جب حضور کے فیصلے نہیں مانے جا رہے تھے اس وقت تو کیوں نہیں بولا کہ اسلام کے فیصلے چھوڑ کر یہود و نصارہ کے فیصلوں پر عمل ہو رہا ہے آج تو اپنی ساکھ بحال کرنا چاہتا ہے تیری ساکھ بحال نہیں ہوگی ساکھ اب بحال ہو نہیں ہے دربارے رسالت پر جا حضور کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگ کہ حضور میرے ہوتے ہوئے آپ کے یارہ فیصلے نہیں مانے گئے میں آپ کے در پر نا کرگڑتا ہوں اور میں آپ کے در پر جو ہے وہ معافی مانگتا ہوں یہ مالکوں کی مرضی ہے تجھے معافی ملے یا نہ ملے تو تیرا تو نام اب تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اس وقت انور زہید جمالی چیف جسٹس تھا جب رسول اللہ کے یارہ فیصلے ججوں نے نمانے اور قرآن کی عیتیں سن کر جج حسے قرآن کی ان اللہزین یوزون اللہ ورسولہ تینوں جج حسے جب ہمارے وکیلوں نے کہا کہ بے شک وہ لوگ جللہ رسول کو عزا دیتے ہیں ان پر اللہ کی بھی لانت ہے لانا ام اللہ فی الدنیا والا آخرہ اللہ کی لانت ہے ان پر دنیا آخرت میں اور اللہ نے ان کے لئے زلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے تو تینوں جج حسے کہا کہ اچھا اللہ کو بھی عزید عزید ہوتی ہے اللہ کو بھی دکھ ہوتا ہے اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس وقت تجھے بولنا چاہیے تھا اس وقت تو تُو بولا نہیں اور آج تُو کہتا ہے جمہوریت کے نام پر تو یہاں بدماشی چل رہی ہے تُو نے تو بڑا معمولی سا لفظ بولا ہے جمہوریت کے نام پر تو یہاں کفر چلائے جا رہا ہے ہاں یہ بات کرتوں اب تمہیں یاد آیا کہ جمہوریت کے نام پر بادشاہت چل رہی ہے نہ نہ جمہوریت کے نام پر رسول اللہ کی دین کے مزاق اڑایا جا رہا ہے تجھے اس وقت یاد نہیں آیا جب صدر کہہ رہا تھا کہ مولویو کوئی مسئلہ کٹو اس سودہ لال ہوئے اس وقت تُو کہا تھا اور تیرا جج سرمت جلال کہہ رہا تھا کہ جو سود کھاتا ہے وہ کھائے اللہ اسے پوچھے گا اور جو نہیں کھاتا وہ نہ کھائے ہم اپنے سبریم کورٹ کے بار مدرسے کھول لیں اس وقت تُو کیوں نہیں بولا اپنے جج کو لگام کیوں نہیں دی کہ یہ مدرسوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے اور تُو آج جو ہے وہ بول رہا ہے ٹھیک ہے بولو لیکن قیامت والے دن ایک طرف منتاز کھڑا ہوگا ہاں ایک طرف رسول اللہ کے گیارہ فیصلے ہوں گے ایک طرف رسول اللہ مقام محمود پر جلوہ گر ہوں گے ہاں جی اس وقت تجھے پتہ چلے گا جس دن وہ عدالت لگے گی اس دن پھر پتہ چلے گا کہ رسول اللہ کی چہارہ فیصلے تم نے کیسے نہیں مانے اس دن پھر پتہ چل جائے گا تجھے کہ آج بولنے کا کیا فیدہ ہے کیوں جی عمر بن سعید جو تھا نا امام حسین کے مقابلے میں آیا تھا جب مختار سکفی کے سپائی اس کے پیچھے لگے نا تو اس کے گھر پہنچے اور دستک دی کہ عمر بن سعید کدھر ہے جو سپاہ سالار تھا بیس ہزار فوج کا عمر بن سعید اس نے کہا وہ اندر حجرے میں بیٹھ کر تصویح پڑھ رہا ہے تو عمر بن سعید مختار سکفی کے سپائیوں نے بڑا تاریخی جملہ کا اس نے کہا پھر کربلا والے جن تصویح کیوں نے پڑھی اس نے آج تصویح پڑھنے کا کیا فیدہ ہے اس دن وہ چھوڑ کر کمانڈر انچیف چھوڑ کر اور جا کر حجرے میں بیٹھ کر تصویح پڑھتا اس دن تو خون رسول کی حولی کھیلی اور آج تصویح پڑھنے کا کیا فیدہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ آئے اوزود پشیمہ کا پشیمہ ہونا یہ باتیں نہیں ہیں چیف جستے صاحب اگر وقت ہے ابھی زندگی تمہاری باقی ہے جاؤ در رسول پر معافی مانگو یہ کوئی معمولی تمہارے کردار ادا نہیں ہوا تمہارے ہوتے ہوئے رسول اللہ کے جارہ فیصلے نہ مانے گئے تاریخی عمارتیں نقصان ہو تو تم فیصلہ جاری کر دیتے ہو کہ یہ میٹر روک دو تاریخی عمارتوں کو نقصان ہو رہا ہے تو جب رسول اللہ کے گیارہ فیصلے نہ مانے گئے تو اس دن تم نے اپنے ججوں کے فیصلے کیوں نہ روکے آج لے ان کی پناہ یہ میں بحیثیت مومنانہ تمہیں مشورہ دے رہا ہوں ورنہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد یہ تم نے کوئی معمولی جرم نہیں کیا اور منتاز کو پھٹے پر لے گئے اور ممنون قرآن کا مزاق اڑایا اس دن تم نہیں بولے تمہارے جج نے مزاق اڑایا اس دن تم نہیں بولے آج تاریخی عمارتوں کے لئے بول پڑے یہ فیصلہ پاکستانی عمام نے اب کرنا ہے کہ جنہوں نے تاریخی عمارتوں کے فیصلے آگئے اور بتیاں پجھانے پر بچوں کی رٹ خارج ہو گئی مومنانہ فیصلہ یہی ہے مومنانہ مشورہ تمہارے لئے یہی ہے میں بحیثیت حضور نے فرمایا دین و النصیحہ فرمایا دین سرہ سر نصیحت ہے میں تمہیں مومنانہ نصیحت کر رہا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے تاریخی عمارتیں بچیں یا نہ بچیں ہاں انہیں جانا انہیں مانا ہاں تاریخی عمارتیں بڑے بڑے کھنڈر ہو تاریخی عمارتیں